ایک ویکتی کافی سمیں سے تناو میں چل رہا تھا جس کے قارن وہ کافی چڑچڑا اور پریشان تھا وہ اس بات سے پریشان تھا کہ گھر کے سارے گھرچے اسے ہی اٹھانے پڑتے ہیں گھر کے سبھی لوگوں کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے کسی نہ کسی رشتے دار کا ان کے ہاں آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اسی بات کو سوچ کر وہ پریشان تھا اپنے اسی مانسک تناو کے قارن وہ اکثر اپنے بچوں کو ڈانڈ دیتا پتنی سے بھی اس کا آئے دن جھگڑا ہوتا رہتا تھا ایک دن اس کا بیٹا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پتا جی میرا ہوم وقت کرا دیجی رکتی پہلے سے ہی تناو میں تھا وہ گصے میں آ کر بیٹے کو ڈاٹ کر بھگا دیتا ہے بیٹا وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ سمیں بعد جب اس کا گصہ شانت ہوتا ہے تو وہ بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ وہ سو گیا اس کے ہاتھ میں اس کی کاپی تھی بیکتی جا کر بیٹے کے ہاتھ سے وہ کاپی لے لیتا ہے اور اسے کھول کر دیکھتا ہے کہ اس کے ہوم وقت کا جو ٹائٹل تھا اس میں لکھا تھا کہ وہ چیزیں جو ہمیں شروع سے اچھی نہیں لگتی لیکن بعد میں وہ اچھی ہی ہوتی ہیں اسے اس ٹائٹل پر ایک پیراگراف لکھنا تھا جو اس نے لکھ لیا تھا پتا اچھ سکتا وش وہ پیراگراف پڑھنا شروع کرتا ہے اس میں لکھا تھا میں اپنے فائنل اگزام کو دھنیواد دیتا ہوں جو مجھے شروعات میں تو بلکل اچھے نہیں لگتے لیکن ان کے بعد جو چھٹیاں پڑھتی ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں کڑوی سواد والی دوائیوں کو دھنیواد دیتا ہوں جو کھانے میں تو بلکل اچھے نہیں لگتے لیکن یہ مجھے بیماری سے ٹھیک کرتی ہیں میں صبح صبح بجنے والی الان کلوک کو دھنیواد کرتا ہوں جو صبح صبح بج مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں جیوت ہوں میں ایشور کا بھی دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنے اچھے پتا دیئے کیونکہ ان کی ڈانٹ مجھے شروع میں تو بہت بری لگتی ہے لیکن وہ میرے لئے کھلونے لاتے ہیں مجھے گھومانے لے جاتے ہیں مجھے اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے پاس پتا ہے کیونکہ میرے دوست سوہن کے پاس وہ بھی نہیں ہے بچے کا ہمبر پڑھنے کے بعد بیقتی کی جیسے آنکھیں کھل گئی تھی وہ نیند سے جاگ گیا اس کی سوچ بدل گئی تھی بچے کی لکھی باتیں اس کے دماغ میں بار بار گھوم رہی تھی اور خاص کر اس آخری والی لائر نے تو اس کی نیند ہی اڑا دی تھی وہ بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد شانت ہو کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں لکھنا شروع کیا اس نے لکھا مجھے اپنے گھر کا سارا کھرچہ اٹھانا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس گھر ہے اور ایشور کی کرپا سے میں باقی لوگوں کی تلنا میں بہتر اس ستی میں ہوں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے مجھے پورے پریوار کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے اس کا مطلب ہے میرا پریوار ہے بیوی ہے بچے ہیں اور ایشور کی کرپا سے ان لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوں جن کے پاس پریوار نہیں ہیں اور وہ دنیا میں بلکل اکیلے ہیں میرے پاس کوئی نہ کوئی مطر یا رشتہ دار آتا جاتا رہتا ہے جس کا مطلب ہے کہ میری ایک ساماجک حیثیت ہے اور میرے سکھ دکھ میں ساتھ دینے والے لوگ ہیں یہ سب وچار آتے ہی اس نے ہاتھ جوڑ لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے ہے ایشور تیرا بہت بہت دھنیواد مجھے باف کرنا میں تیری کرپا کو پہچان نہیں پایا اس کے بعد سے اس کی سوچ ایک دم سے بدل گئی اس کی ساری چنتہ پریشانی دور ہو گئی اس نے اپنے بھی تر ایک الگ سی شانتی محسوس کی اور بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس گیا اور سوتے ہوئے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے ماتھے کو چومنے لگ اور ایشور کو دھنیواد دینے لگ ہمارے جیور میں بھی پریشانیاں ہیں جب تک ہم اسے نکاراتمک نظریے سے دیکھتے رہیں گے دب تک پریشانیوں سے گھرے رہیں گے لیکن جیسے ہی ہم انہی چیزوں کو پریشتیوں کو سکاراتمک نظریے سے دیکھنا شروع کریں گے ہماری سوچ ایک دم سے بدل جائے گی ہماری ساری پریشانیاں چنتہ سارے تناو سب ایک ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے اور ہمیں مشکلوں سے نکلنے کے نئے مارک دکھ جائیں گے کسی نے کیا خوب کہا ہے ان کے لیے ہمیشہ پھول موجود رہتے ہیں جو پھول کو دیکھنا چاہتے ہیں مہابھارت کے ایک سمباد میں مرتیوں کے پسچات دانویر کرن کی آتما نے بھگوان شریع کشن سے پوچھا کہ میری ماں نے میرا جنم ہوتے ہی مجھے تیاغ دیا کیا یہ میرا اپرات تھا کہ میرا جنم ایک عوید بچے کے روک میں ہوا درونا چارے نے مجھے سکشہ دینے سے منا کر دیا کیونکہ وہ مجھے شتریہ نہیں مانتے تھے کیا یہ میرا دوش تھا پر شرام جی نے مجھے سکشہ دی ساتھ ہی یہ شعب بھی دیا کہ اپنی ودیہ کو بھول جاؤں گا کیونکہ وہ مجھے شتریہ سمجھتے تھے بھول وش ایک گائے میرے تیر کے آگے آ کر مر گئی اور مجھے گوود کا شعب ملا دروپتی کے سویمبر میں مجھے اپمانت کیا گیا کیونکہ مجھے کسی راج گھرانے کا کلین وقتی نہیں سمجھا گیا یہاں تک کی میری با کنتی نے بھی میرے ان کے پتر ہونے کا ستہ اپنے باقی پتروں کی رکشہ کے لیے چھپایا مجھے جو کچھ بھی ملا دریو دھن کے دیا سوروک ملا تو کیا یہ گلت ہے کہ میں دریو دھن کے پرتی اپنی وفاداری رکھتا ہوں یہ سب سن سری کشن مند مند مسکراتے ہوئے بولے کرن میرا جنم جیل میں ہوا تھا ماما کنس کے روپ میں میری مرتیو میرا انتظار کر رہی تھی جس رات میرا جنم ہوا اسی رات مجھے میرے ماتا پتا سے الگ ہونا پڑا تمہارا بچپن رتھو کی دھمک گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تیر کمانوں کے سائے میں گزرا میں نے میرا بچپن گائے کو چرائیا اور گوبر کو اٹھایا جب میں چل بھی نہیں پاتا تھا تب میرے اوپر پرانگھا تک حملے ہوئے کوئی سینہ نہیں کوئی سکشہ نہیں کوئی گروکل نہیں کوئی محل نہیں میرے ماما مجھے اپنا سب سے بڑا شترو سمجھتے تھے جب تم سب اپنی ویرتا کے لیے اپنے گرو اور سماس سے پرشنسہ پاتے تھے اس سمیں میرے پاس سکشہ بھی نہیں تھی بہت بڑی عمر کے بعد مجھے سندیپ رشی کے آشرم جانے کا افسر ملا کم سے کم تمہیں تمہاری پسند کی کنیا سے ویوہ کرنے کا افسر تو ملا مجھے تو وہ بھی نہیں ملا رادہ جو میری آتما میں بستی تھی مجھے اس کا تیاغ کرنا پڑا مجھے بہت سارے ویوہ صرف راجنیتک کارنوں سے یا پھر ان اسطریوں سے کرنے پڑے جنہیں میں نے راکشت سے بچایا تھا جراسند کے پرکوپ کے کارن مجھے اپنے پریوار کو یمنا سے لے جا کر صدور پرانت میں سمندر کے نارے بسانا پڑا دنیا نے مجھے کائر کہا دھوکے واز کہا یدی دریو دن ید جیت جاتا تو ویجے کا شریع تمہیں بھی ملتا لیکن دھرم راج کے ید جیتنے کا شریع ارجن کو ملا مجھے کورو نے اپنی ہار کا اتردائی سمجھا ہے کرن کسی کا بھی جیون چنوٹیوں سے ونچت نہیں ہے سب کے جیون میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا بس سمسچہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی پریشانیاں ہی بڑی لگتی ہیں ستے کیا ہے اور اچت کیا یہ ہم اپنی آتما کی آواز سے سویم نردھاریت کرتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بار ہمارے ساتھ انیائے ہوتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بار ہمارے عدھکاروں کا ہنن ہوتا ہے فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کئی سمسیائیں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسی ستھی میں نکاراتمک بچار ہمارے کرموں کو اور بگاڑ دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ سکاراتمک سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے اس سمبند میں ایک لوگ کتھا پرشلت ہے کسی گاؤں میں دو سن ایک ساتھ اپنی جھوپڑی میں بہتے تھے دونوں ہر روز الگ الگ گاؤں میں بھکشہ ٹن کرنے جاتے اور بھکشہ مانگ شام کو واپس لوٹ آتے اور دن بھر بھگوان کا نام جب تھے بھکشہ سے ہی ان کا جیون نروہان ہو رہا تھا ایک دن دونوں الگ الگ گاؤں میں بھکشہ مانگ نکل جاتے ہیں شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں گیات ہوتا ہے کہ ان کے گاؤں میں اس دن بہت تیزی سے آدھی توفان آیا جب پہلا سند اپنی جھوپڑی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ توفان کی وجہ سے اس کی جھوپڑی آدھی ٹوٹ گئی ہے وہ کرودت ہو گیا اور بھگوان کو کوسنے لگا سند نے سوچا میں روز بھگوان کو یاد کرتا ہوں مندر میں پوجہ کرتا دوسرے گاؤں میں اتنے چور لٹے رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے انہیں کچھ نہیں ہوتا اور ہم اتنا بھگوان کو یاد کرتے ہیں اور تبھی کچھ دیر میں دوسرا سند وہاں آ جاتا ہے وہ بھی ٹوٹی جھوپڑی کو دیکھتا ہے لیکن اسی سب بھگوان کو دونوں ہاتھ جوڑ دھنیوات دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آج وشواس ہو گیا کہ ہماری بھکتی اور پوجہ غرث نہیں گئی اتنے بھینکر آنڈی توفان میں بھی تُو نے ہماری جھوپڑی کو بچا لیا اب ہم اس جھوپڑی میں آرام کر سکتے ہیں آج سے میرا وشواس تم پر اور عدق بڑھ گیا اس قطعہ کی سیکھ یہی ہے بکتی کو جیون میں سکارات مق سوچ کے ساتھ ہر پرستی کو دیکھنا چاہیے کیونکہ نکارات مق چیزوں کی وجہ سے مانسک تناو بڑھتا ہے اور ہم سامنے پڑی اچھی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے اسی کے ساتھ سکارات مق سوچ کی شکتی کو درش شاتی ہوئی ایک کہانی کو اور سنتے ہیں ایک نگر میں ایک دھنی ویپاری رہا کرتا تھا ایک دن وہ ویپار کے سلسلے میں یاترہ پر نکلا مارگ میں ایک گھنا جنگل تھا جسے پار کر کے اسے اپنے گنتبیہ تک پہنچنا تھا لیکن چلتے چلتے وہ بہت تھک گیا تھا اس لیے وہ سستانے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے لیکن تب ہی اسے زور سے پیاس لگ جاتی ہے وہ پانی دے کر ساتھ نہیں آیا تھا تب ہی وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس پانی ہوتا تو میں اپنی پیاس بجا لیتا وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی ایک چبتکار ہوا اور اس کے سمکش پانی سے بھارا ایک گھڑا پرکٹ ہو گیا اپنے پاس گھڑے کو دیکھ اسے اٹھا کر وہ پی لیتا ہے کچھ دیر بعد اور پانی ملتے ہی وہ ترپت ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد اسے بھوک لگ جاتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا یدھی مجھے کچھ کھانے کو مل جاتا اس کے اتنا سوچتے ہی پھر ایک چھپت کار ہوا اور اس کے پاس ویمہن پرکار کے وینجن سے سجی ایک بھوجن کی تھالی پرکٹ ہو جاتی ہے وہ اسے دیکھ پیٹ بھر بھوجن کرتا ہے اب اسے نیند آنے لگی تھی تب ہی وہ سوچتا ہے کہ بھلا میں اس پتھریلی جگہ پر کیسے سوگا کاش اس کی جگہ کوئی نرم بستر ہوتا تو میں آرام سے سو پاتا اس کے یہی سوچتے ہی اس کے پاس ایک بستر بھی پرکٹ ہو جاتا ہے اسے محسوس ہونے لگا کہ مانو وہ سورگ میں ہے اور ایک کے بعد ایک اس کی ہر اچھا پوری ہو رہی تھی وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ جس پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی سادھارن پیڑ نہیں بلکہ ایک کلپ رکشن جس کے بیتر سوی اچھاو کو پون کرنے کی شکتی ہوتی ہے اچانک ویپاری کے بن میں یہ ویچار آتا ہے کہ یہ گھنا اور بڑا جنگل ہے جو بہت سارے جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے کہ اچانک سے کوئی خوکھا شیر آ کر اس پر حملہ نہ کرتے وہ اکیلا ہے اور سویم کو بچا بھی نہیں پائے گا جیسے ہی اس کے من میں یہ ویچار آیا کہ ایک خوکھا شیر وہاں آ گیا شیر کو اپنے پاس دیکھ ویپاری اتنا ڈر گیا کہ وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں پایا اور وہیں رہ گیا اور شیر اسے مار کر کھا جاتا ہے اس کا ایک نکاراتمک وچار اس کا جیون لے گیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ منشعہ اپنے وچاروں سے گد دھیمان ہوتا سکاراتمک وچار سرودہ سکاراتمک دیشا کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ پوزیٹیف سوچ رکھنی چاہیے گوتم گد نے کہا کہ رمانڈ کی ساری شکتیاں پہلے سے ہماری ہیں یہ ہم ہی ہیں جو سویم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور روتے ہیں کہ کتنا اندکار ہیں اور جہاں تک پرسنتہ کی بات ہے یہ پہلے سے نرمت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ہی کرموں سے آتی ہے آشا کرتے ہیں یہ بات آپ نے سیکھی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور ادھک کہانیوں کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں بھنے والے